بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک لاکھ پچاس ہزار پیادے دو میں آپ کا کام کروا دوں گا مشکل نہیں ہے نو پرابلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السلام صاحب دیر بیدمان سیٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست بڑی آنگا ٹھیک ہوں گے ایک دم جہاں بھی ہوں گے میرے دوست اور پیرے بھائی پاکستان سے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں جلیل صاحب ٹھینکی سو منٹ بردر آپ نے ہمیں کمنٹ کیا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو کوئی بھی سوال رہتا ہوگا میرے دوست پر پیرے بھائی کہتے ہیں میں اس وقت اس ویزے کی بات کام کی کرنے والا ہوں جو سعودی ریبیہ کے اندر سب سے بیسٹ کام ہے بیسٹ ویزا جس کو میں کہتا ہوں جس طرح کہ پیرے بھائی نے ویزا لیا ہے ایجنٹ کہتا ہے کہ ٹریک ٹرائور کا ویزا ہے میرے پاس ٹھیک ہے میں دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میرے فنگر بھی ابھی نہیں ہو رہے کیونکہ میری اکیس سال سے ایج کام ہے اور مجھے ایجنٹ کہتا ہے کہ ایک لاکھ پچاس ہزار پیادے دو میں آپ کا کام کروا دوں گا میرے دوست اور پیارے بھائی آپ کو تھوڑا مائن نہیں کرنا ہوگا میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ کو کہاں فائدہ ہوگا آپ دو مینے چھ مینے لیٹ آ جائیں گے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا لیکن اس میں آپ کو اگر اپنے ملک اندر رہتے ہوئے یہ مطلب ڈرائیونگ اچھی طریقے سیکھ لیں گے تو آپ یہاں پر اچھے خاصے پیسے بھی کما سکتی ہیں اور آپ کا بات سب سے بڑی بات تو تجربہ ہوگا جس بنتے کے پاس تجربہ ہوگا وہ بہت ہی کام یاب ہوتا ہے چاہے وہ پڑا لکھا نہ بھی ہو میری طرح میں دیکھیں پڑا لکھا نہیں ہوں اور میرے پاس تجربہ الحمدللہ ہے باکہ ٹھیک ہے جس کام کا بھی ہے باکہ پیارے بھائی سفدری بیک اندر سب سے بیسٹ کام جو ہے اس وقت ڈرائیونگ کا ہے وہ ٹرک ڈرائیور جو میں اس وقت اس بائی کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں جو کچھ جلید صاحب ہے میرے پیارے بھائی تو بھائی جان ایک لاہ پچاسزار پی دیں گے آپ کی اتنی ایج کام ہے آپ بہتر ہے کہ اپنا تجربہ وہاں ملک میں اصل کریں جتنے مینے آپ کی ایج کام ہے اگر آپ کی چھ مینے کام ہے تو مشکل نہیں آپ تھوڑے پیسے دے کر کام کرا سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ ایج کام ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ میری دو سال سال ایج کام ہے تو پھر آپ کو بھائی جان اتنے پیسے نہیں دینے چاہیے آپ بھی کہ اتنا نقصان ہوگا یہاں پر آئیں گے تو پھر یہاں پر بھی آپ کے کافی پیسے لگیں گے باقی آپ کی سوچ ہے آپ کی مردی ہے لیکن میرے خیال میں ابھی آپ کو دو سے چار مینے وہاں پر اچھا تجربہ حاصل کرنا چاہیے اگر تو آپ کی چھ مینے ایج کام ہے تو پھر تو آپ ایجنٹ کو پیسے دے سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر بھائی جان آپ سمجھیں کہ ایجنٹ کہیں پیٹ بریں گے باقی آپ کو کچھ بھی حاصل اتنی چلدی نہیں ہونے والا اگر سب سے پہلے بات ہے آپ تجربہ حاصل کریں باقی سوڑی ریپیہ میں آ کر پیسے آپ مشکل نہیں کما سکتے ہیں کیونکہ یہ ویزہ اس وقت سوڑی ریپیہ کے اندر سب سے بیسٹ جس وہ کام کہتا ہوں تو میں اس کام کو کہتا ہوں کیونکہ یہاں پر سوڑی ریپیہ کے اندر جو ٹرک ڈرائیور ہیں الحمدلہ جو محنت کرنے والے ہیں وہ پیسے کماتے ہیں جو بائی جان کہتے ہیں کہ سوڑی ریپیہ میں کام نہیں ملتا تو وہ بائی جان میں کہتا ہوں وہ صرف نیند پوری کرتے ہیں اگر نیند کو جو بندہ پیارا کرتا ہے وہ اتنا کام نہیں کر سکتا اتنا پیسہ نہیں کما سکتا تو بائی جان جو محنت کرتا ہے وہ اس کے لئے نیند بھی اتنی پیاری نہیں ہوتی اور ٹرک ڈرائیور کا تو کام یہی ہے گاڑی چلانا نیند کو کم رکھنا اور زیاد سے زیادہ پیسے کمانا لیکن الحمدلہ اس وقت دوہزار چوبیس میں ٹرک ڈرائیور کا کام بہت ہی اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے دوستو رہ پیارے بھائیو آپ کو کوئی بھی سوال ہو ویڈیو کو نیچے کمنٹ کرو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا جو ہمارے بھائی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے جو ڈرائیور ہیں سفدری بیک اندر وہ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کیا آپ کے پاس واقعی کام شام ہے یا نہیں کیسا ہے کام شام لیکن میں کہتا ہوں کہ جو دمام سفدری بیک اندر رہتے ہیں وہ اچھے خاصے ڈرائیور پیسے کماتے ہیں باقی چلے ہم آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کرتے رہیں گے یہاں پر ڈرائیور کے انٹریو بھی کریں گے